جب صدر پاکستان یہاں پر تشریف لائے اور اس ڈائس پر کھڑے ہوکے اپنی تقریر کر رہے تھے بڑی غور سے میں ان کی تقریر سن رہا تھا اور آپ نے فرمایا کہ آئین اور قانون کی بالا دستی پہلا کام ہونا چاہیے ستم ذریفی جنابی سپیکر یہ ہے کہ آج اس ملک میں جو آئین اور قانون کی بالا دستی کی بات کر رہا ہے آج جو اس ملک میں رول آف لاؤ کی اور جمہوریت کا پہکر بن گیا ہے سمبل بن گیا ہے آج گوپا بندے سلاسل ہیں اور ہمیں بھاشن مل رہے ہیں ان لوگوں سے جو خود فارم فورٹی سیون کی پیداوار ہیں ستم ذریفی سر یہ ہے ستم ذریفی یہ ہے کہ خود فارم فورٹی سیون پہ بننے والے آج ہمیں بھاشن دے رہے ہیں کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے بلاول بھٹو صاحب نے یہاں پر بڑے تاریخی جملہ میرے سمجر میں کہا جب بلاول صاحب نے کہا دیموکرسی is the best revenge میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب واقعی مانتے ہیں کہ دیموکرسی is the best revenge لیکن افسوس اس بات کا کہ اس illegitimate حکومت کا حصہ بان کر آج زرداری صاحب یا بلاول صاحب جتنی دیموکرسی کو best revenge سمجھے فارم فورٹی سیون کا جو دھبا ان پر لگ گیا یہ دھو نہیں پائیں گے قصور کسی اور کا narrative کسی اور کا خراب ہو رہا ہے جناب سپیکر صدر صاحب آئے صدر صاحب نے بات کی اپنی قربانیوں کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اور ان کی اپنی فیملی نے آئین اور قانون کے لیے کیا کردار ادا کیا سر میں نہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قربانیوں کو فراموش کار رہا ہوں نہ میں زرداری صاحب کی قربانیوں کو فراموش کار رہا ہوں اور یقینا شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی اپنی جان دی اس ملک کی خاطر اور اس کی ڈیموکرسی کی خاطر لیکن آج جب زرداری صاحب یہ تقریر کر رہے ہیں تو وہ دل میں تو سوچتے ہوں گے کہ ہم تو ڈیموکرسی کو بیسٹ ریونج کہنے والے تھے آکے ہم کھڑے گن کے ساتھ ہو گئے جو سولہ سیٹوں کے جماعت آج ملک میں حکومت کر رہی ہے آج وہ جماعت جس کو عوام نے مسترد کیا ہماروں پر مسترد ہو گئی ہے تو وہ جو بیانیا تھا دیموکرسی is the best revenge آج اس بیانیا کی بھی دھجیاں اڑ گئی جامی سپیکر میری جماعت نے میرے قائد نے بھی آئین اور قانون کے لیے رون اف لاؤ کے لیے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں میرے لیڈر نے اپنے خون کا نظر آنا دیا چار گولیاں کھائیں اس ملک میں رون اف لاؤ کو بچانے کے لیے اس ملک میں دیموکرسی کا رائج رکھنے کے لیے سر میرا والد چالیس سال ان ایوانوں کا حصہ رہا my father has been elected to these parlements eleven times ایک ایف آئی آر میرے والد کے کبھی نہیں کٹی آج میرا والد دس سال کی قید کاٹ رہا ہے کس لیے آئین اور جمہوریت کے لیے رون اف لاؤ کے لیے سر ہم نے بھی یہ جتنے ممبرز یہاں پر میرے ساتھ بیٹھے ہیں ان سب نے رول اف لاؤ کے لیے آئین کے لیے قانون کے لیے قربانیاں دی ہیں اپنے گھروں سے دور رہے ہیں اپنے بچوں سے دور رہے ہیں دس دس مہینوں کی انہوں نے جلابتنی کاٹی ہے اپنے گھروں سے دور رہے ہیں یہ ہے اصل چیمپینز ڈیموکریسی کے سر میں نے آج سے پہلے کبھی یہ بات نہیں کی میں نو میہ پہ بھی آؤں گا لیکن میں نو میہ کو میرا کردار کیا تھا نو میہ کو سر میں اور شاہ محمود قریشی آہ خان ہسپتال میں موجود تھے میری والدہ کی سر چار سرجریز ہوئی اور اللہ تعالی نے ان کو دوسری زندگی بکشی میری والدہ ہسپتال میں والد جیل میں میں مفرور بیتالیس پرچوں کے باوجود سر ہم لوگوں نے بھی قربانیاں دی ہیں آئین اور قانون کے لیے ہم نے بھی قربانیاں دی ہیں رول آف لوگ کے لیے تو ہمیں بھاشن کم از کم وہ تو نہ دے جنہوں نے آئین کا قانون کا ٹوٹے ٹوٹے کی ہیں جنہوں نے لوگوں کی چادر چار دیواری کو پامال کی ہے جنہوں نے جیسے ابھی زرطاج گل صاحبہ نے فرمایا جنہوں نے ہماری ماں اور بہنوں کے گرمان میں ہاتھ لالے ہیں وہ کم از کم ہمیں جو ہے ڈیموکریسی کی کا بھاشن نہ دیں سر جی یہاں پر اگر جناب سپیکر میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا ذکر نہ کروں تو بہت بڑا میں ان کے ساتھ زیادتی کروں گا ہم نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن اور ہمارے قائدین آگ کا دریا عبور کر کے انہوں نے آف تاریخ کو ہمیں ووٹ دیا جس طریقے سے سر ہم نے یہ الیکشن لڑے یہ ہم جانتے ہیں اگر میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا اپنا ہی ایکسپیرینس بتا دوں تو سر عرض یہ ہے کہ میڈیا نے یہ دکھایا کہ میرے پروپوزرز اور سیکنڈرز کو آروں کے دفتر سے اٹھایا گیا میڈیا اور کیمرے کی موجودگی میں اٹھایا گیا میرے ذاتی ملازمین کو میرے لائرز کو اور میرے دوستوں کو جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کے گھروں میں گھوس کے اریسٹ کیا گیا ان کو ابڈکٹ کیا گیا ان پر تشدد کیا گیا وجہ صرف یہ تھی کہ زین قریشی کے نومریشن پیپرز نہ دائر ہو جائے وہ الیکشن نہ لڑے سر ہمیں ہمارا نشان ہم سے لے لیا گیا ہماری پارٹی کی عالی قیادت کو پابندے سلاسل کر دیا گیا ہمیں اپنے حلقوں میں نہ جانے دیا گیا آج سر میں انہیں ایک سو پچاس کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں میں نے سر ایک دن کیمپین نہیں کی میں حلقے میں نہیں جا سکا میں جیسے ہی یہاں پہ عمر عیوب صاحب نے بات کی کہ خلائی مخلوق کو دنیا ڈھونٹی پھرتی ہے سر آدھے پاکستان کی خلائی مخبوق میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی ملتان میں حلقے میں میں نہیں جا سکا نشان مجھ سے لے لیا گیا جوتے کا نشان مجھے دیا گیا جناب سپیکر اپنی طرف سے تزلیل کرنے کے لیے جوتے کے نشان پہ میں نے الیکشن لڑا اپنان خان کا دیا ہوا جذبہ تھا کہ ایک لاکھ چھہ سٹھ ہزار گوٹ دے کے مجھے ملتان کے عوام نے منتحب کیا پچاس ہزار کی لیڈ سے چوتا پڑا ان کو جناب سپیکر ہمارا منڈٹ چورایا گیا ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ چورایا گیا آج فروری کو ہمارے منڈٹ پہ ڈاکہ ڈلا ریزرف سیٹس کے اندر ہمارے منڈٹ پہ ڈاکہ ڈلا وہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ وہ ڈی نوٹفائے ہوئی ہیں اور کوئی رائے راست پہ ہم چاڑے ہیں اکیس اپریل کو سیر ہمارے منڈٹ پہ ڈاکہ ڈلا گیا اکیس اپریل کو جو زمنی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں الیکشن کمیشن اور پاکستان کا جو رول ہے اس کے اوپر دو انسان کتاب لکھ سکتا ہے لیکن بیلٹ سٹفنگ کی پری پول اور پوسٹ پول رگنگ کی ایسا باب رکم کیا گیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھنے کو ملتا جناب سپیکر یہ میں نہیں کہہ رہا آپ فیفن کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں فیفن کہہ رہی ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے متنازع الیکشن تھا تاریخ کا سب سے متنازع الیکشن تھا یہاں پر ذکر ہوا یو ایس سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کا تو انہی کا چہیتہ ڈانلڈ لو جو ہے وہ جب سینٹ میں جاتا ہے تو سینٹ میں جا کر کہتا ہے لیکن ان کا نوٹس لینے کا کیا فائدہ حقیقت تو یہ ہے کہ آج بھی ہمارے الیکشنوں میں یہ کام ہو رہا ہے انیس تاریخ قصر ملتان میں زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے ایک فارم فورٹی سیون والا ایم اے جو یہاں سے منتخب ہو کر گیا تھا جب ٹرائیبیورن میں کہانی گئی اور پتہ لگا کہ فیصلہ میرے خلاف ہونے لگا ہے یہاں سے بھاگ گیا سینٹ میں چلا گیا ستم زرفی ہمارے یہ ہے اس کو آپ نے چیئرمنٹ سینٹ بنا دی ہے آج وہاں پر الیکشن ہونے جا رہا ہے اور وہاں پر بھی پری پول رگنگ ہو رہی ہے لیکن میں جناب سپیکر آپ کو آج بتا رہا ہوں انشاءاللہ انیس تاریخ کو گھوڑے کا نیشان جیتے گا انشاءاللہ انیس تاریخ کو عمران خان اور عمران خان کا بیانیا جیتے گا اور اس فارم فورٹی سیون کے ٹولے کو انشاءاللہ ہم دفن کریں گے جناب سپیکر بات ہوتی ہے مفاہمت کی بات ہوتی ہے ریکنسیلیشن کی لیکن میں نے اکثر کہا کہ حکومت کے کال اور فیل میں فرق ہے یہ ہمیں دعویٰ دیتے ہیں مفاہمت کی لیکن حقیقت سار ان کی یہ ہے کہ انہوں نے کل رات اڈیالہ جیل میں رات بارہ بجے تمام سیکیورٹی اہلکاروں کو چینج کیا پورے سسٹر کو چینج کیا بندہ پوچھے اس کی کیا ضرورت پڑی انہوں نے کہا آپ کو یاد ہوگا دو ہفتوں کے لیے پہلے اڈیالہ جیل بند کیا گیا تھا اور ہمیں بتایا تھا کہ سیکیورٹی کے پیش نظر دو ہفتوں کے لیے سات ہزار قیدیوں کو ان کے لوائکین سے ان کے گھر سے جو کھانا آتا تھا اس سے ان کے جو وکلا کے ساتھ ان کی مشاورت ہوتی تھی اس سے محروم کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم بیف اپ کر رہے ہیں سیکیورٹی کو میں نے تب بھی یہ سوال کیا تھا کہ کیا بیف اپ ہوئی تھی سیکیورٹی کہ مہینے کے بعد آپ کو پھر سیکیورٹی خشا ہو گیا اور آپ نے پھر تین دن کے لیے اڈیالہ جیل کو بند کر دیا سیر حقیقت یہ ہے مفامت کی بات کرتے ہیں لیکن حرکتیں اتنی پیٹی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اور شام عمود قریشی صاحب کو عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی ان کو کہا گیا کہ آپ کو ہم باقیوں سے پہلے عید پنائیں گے وہ سارا دن صبح فجر سے لے کے دوپہر دو بجے تک بیٹھے رہے کہ ہمیں عید کی نماز پڑھنے کی اجازت ملے گی عید کی نماز پڑھنے کی ان کے دل میں تری جگہ نہیں ہے کہ کسی کو عید کی نماز پڑھنے دے تو انہوں نے کسی سے کیا مفامت کی بات کرنی ہے کیا ریکنسیڈیشن کی بات کرنی ہے جنارہ سپیکر آج ہمارے سائیفر کا کیس لگا ہوا تھا اور سائیفر کیس کے اندر جیسے جج سائیبان نے خود فرمایا آج حتمی بحث ہونی تھی آج پروسیکیوشن اپنی آگیومنٹس کو ختم کرنا تھا تو ہمیں ابھی پتہ لگا کہ چیف جسٹس صاحب کی کاؤز لسٹ کو کینسل کر دیا گیا ہے کل رات گارڈز کا چینج ہونا آج چیف جسٹس کا کاؤز لسٹ کو کینسل کرنا اور ویزیٹیشن کو روکنا جیل کو بند کرنا یہ سب اس حکومت کی جو ارادے ہیں اس کو ریفریکٹ کر رہے ہیں تو یہ مفامت کی ہمارے سے کیا باتیں کر رہے ہیں رول آف لاؤ کی یہ بات کرتے ہیں سر رول آف لاؤ کیلئے عمران خان صاحب نے بات کی عمران خان وہ بندہ تھا جو آج تک کہتا ہے کہ اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے اگر اس ملک نے آگے جانا ہے اگر آپ نے اس ملک میں فورن ڈریفٹن ڈریسمنٹ لے کے آنی ہے اگر آپ نے ایس آئی ایف سی کو فال بنانا ہے تو اس ملک میں رول آف لاؤ آپ کو لانا ہوگا رول آف لاؤ کا حال یہ ہے سر کہ بہاول لگر میں جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا might is right یہاں پہ چل رہا ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس آپ نے یہ دیکھا کہ بہاول لگر میں ایک mindset آپ کو نظر آتا ہے ایک mindset آپ کو نظر آتا ہے کہ I can get away with anything I can get away with murder اور قانون کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ایک دوسرے کے آگے آمنے سامنے ہو جاتے ہیں تو رول آف لاؤ کی تو سر یہاں پہ یہ حالات ہیں polarization کی میں نے اس فلور پہ بڑی بات کی ہے سر پچھلی assembly میں مجھے شرف حاصل تھا میں president بنا YPF کا اور اس کے اوپر میں نے اپنے agenda پہ رکھا کہ house کا محول بہتر ہونا چاہیے polarization کم ہونی چاہیے اور آپ کو پتا ہے میں نے ہمیشہ اس چیز کا پرچار کیا ہے ہم سمجھتے ہیں سر parliamentary supremacy ہونی چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ پارلمان میں کام ہونا چاہیے آصد زداری صاحب نے اپنی تقریر میں اس کا ذکر کیا لیکن سر اس کے لئے کوئی framework بنانا ہوگا یہ صرف تقریروں سے کام نہیں ہوگا یہ صرف جمع تفریق سے کام نہیں ہوگا ہمیں اس کی realistic steps لینے ہوں گے ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہوگا آپ ہم سے بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم بات کرنے کو تیار ہیں ہم بات کرنے کو تیار ہیں ہر جمہوری قوت سے بات کرنے کو تیار ہیں لیکن ہمارے کچھ مطالبات ہیں میں آخر میں آوں گا اپنے مطالبات کی اوپر لیکن سب سے پہلے سر جو حلقے کے عوام جس نے ہمیں یہاں پہ elect کر کے بھیجا ہے اس ملک کے غریب کی بات کرنا چاہتا ہوں ابھی عمر عیوب صاحب نے بات کی اس ملک کے اندر energy prices کی بات کی اس ملک کے اندر gas کی بات کی یہ form 47 والی حکومت IMF کے آگے اس طرح بچ گئی ہے کہ ان کی ہر ہاں میں ہاں ملائی جا رہی ہے gas کی مجمع انہوں صرف 300% کا اضافہ کر دی ہے جناب سپیکر آج اس ملک کا غریب جس کے گھر میں ایک پنکھا اور ایک بتی جلتی تھی جو 12-15 سو روپے کا بل ادا کرتا تھا آج 6-6-7 ہزار روپے کا بل ادا کر رہا ہے آج اس سے جو 20-25 ہزار روپے کی نوکری کرتا ہے اگر وہ بجلی کا بل بھر لے تو اپنے بچوں کا پیٹ نہیں بھر سکتا اور اگر بچوں کا پیٹ بھرے تو بجلی کا بل نہیں بھر سکتا تو جناب سپیکر اس کی اوپر بھی ان کو کام کرنا ہوگا ویڈ کرائسس اس ملک کے کسان کے ساتھ اتنا بڑا اس کا استحصال ہوا ہے اس کو برباد کیا ہے کہ آج وہ بچارہ اپنی گندم لے کے سڑکوں پر کھڑا ہے اس حکومت کی اور انہی کا الیکٹڈ سینیٹر کی جو ناکس پالسی تھی اس کی وجہ سے ایک بلین ڈالر آپ ایک سٹیکر کا ضائع ہوا یہ میں نہیں کہہ رہا حنیف عباسی صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہوں گے حنیف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں پچاسی عرب روپے کا غبن کیا گیا دھرٹی ون ہنڈڈ روپیز پر مانڈ کے اوپر خرید کر پنتالیس سو پہ وہ گندم بیچی گئی پچاسی عرب روپے کا غبن کیا گیا اور ستم ذریفی یہ ہے کہ جب حنیف عباسی صاحب اس کی بات کرتے ہیں تو ان کو جواب یہ ملتا ہے کہ چپو جاؤ اگر تم نے یہ بات کی تو میں بھی فارم فورٹی سیون کا پول کھوڑ دوں گا شکل دکھانے لائق تم نہیں رہو گے اور بات گول ہو جاتی ہے بات گول ہو جاتی ہے وہ کسان جو ہے اپنی گندم کے ساتھ جو ہے بدعائیں نکال رہا ہے آج شرکوں پر بیٹھ کر لیکن یہاں پہ جمع تشفیق میں جو ہے بات ختم ہو گئی جناب سپیکر دورہ میار چال رہا ہے اس ملک کے اندر اس ملک کے اندر ایک طبقہ وہ ہے جس کو ریلیف مل رہا ہے سر میں ختم کروں بات کو زیادہ ابھی بات نہیں ہے آپ مربانی فرمائیں سر مجھے پنتالیس والا نہیں سنتالیس والا ٹائم دے دیں تھوڑا بڑھا دیں تھوڑا بڑھا دیں تینکیو سر سر ضرور لیجے گا اپنی باری میں لیجے گا سر ضرور سر عباسی صاحب کو ضرور ٹائم دیجے گا اور ان سے پوچھے گا یہ فلور سر سر آپ کو ٹائم ملے گا آپ جاری رکھیں سر ضرور سر ضرور نو کروس ٹاک آپ بات کریں میں تو چیئر سے بات کریں آپ ختم کریں سر سر میں میں خود چاہتا ہوں کہ آپ ان کو ٹائم دیں اور یہ فلور او دا ہاؤس پہ بتائیں کہ یہ جو مقالمہ ہوئے اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی صداقت ہے سر جی دوہرہ میار ٹائم ملے گا سر دوہرہ میار ہے سر ایک طبقہ اس ملک میں وہ ہے جس کو لنڈن سے بلا بلا کے اس کے کیسز کو ختم کیا جاتا ہے ایک طبقہ اس ملک میں وہ ہے جس کو ائرپورٹ پر جا کے بائیومیٹرکس کرائی جاتی ہے اور ایک وہ شخص ہے جو چار گولیوں کے ساتھ لگڑاتا ہوا جس کو جیل میں جانا پڑتا ہے جس کو کوٹ کے آہارتے سے کسیڈ کے باہر نکالا جاتا ہے تو سر یہ دوہرہ میار اس ملک میں نہیں چل سکتا کہ ایک کے لیے ایک میار ہو دوسرے کے لیے دوسرا میار ہو سر یہاں پر بات ہوئی عدلیہ کی ازادی کی سر یہ ایک پوائنٹ ہے جس پہ آپ میں اور اس ایوان کا ہر میمبر جو ہے انکار نہیں کرے گا جو اس ملک کی جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے سر چھے ججوں نے خط لکھا ہم نے پاکستان طریق انصاف کا کل بھی یہ مطالبہ تھا آج بھی یہ مطالبہ ہے ناثنگ شورٹ آف اف فول کورٹ فول کورٹ کو اس کے اوپر تحقیقات کرنی چاہیے اور رہتی کسرت جو ہے سر جسٹس بابر ستار صاحب نے کل نکال دی انہوں نے میرے سمجھنے میں جسٹس بابر ستار ایک بہت فریڈبل اور ایک بہت اپ رائٹ جاج ہے اور اگر وہ خط لکھ کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے کولیں آتی ہیں افسران کی کولیں آتی ہیں اور مجھے کہا جاتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ تو سر اب اس ملک میں وقت آ گیا ہے کہ اگر ہم واقعی رول آف لوگ کی بات کرتے ہیں اگر ہم واقعی جمہوریت کی بات کرتے ہیں اگر ہم واقعی انڈیپینڈنس جوڈیشری کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے سر میڈیا اور سوشل میڈیا کی سنسرشپ کا بین ہوا یہاں پر صدر صاحب نے بھی اس کی بات کی تو سر آج بھی اس ملک میں ایکس بین ہیں آج بھی اس ملک میں ہم بتانا تو چاہ رہے ہیں ہم اکیسویں سادی کا ملک ہیں لیکن ہمارے ملک میں سوشل میڈیا پر بین کیا جا رہا ہے سر میں سر خط وائنڈ اپ کر رہا ہوں لٹرلی دو سوٹ میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں سر میں یہاں پر ایک سپیشل منشن کرنا چاہوں گا پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کا سر جب ہم پابندے سے لاسل تھے یا جب ہم جلا وطنی میں تھے ہماری کیمپینز جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم ہونے چلائیں عمران خان صاحب کا بیانیا انہوں نے گھر گھر پچھایا اور یہ غلط نہیں ہوگا میرا کہنا کہ آج اگر میں اس ایوان کا حصہ ہوں آج اگر ملتان کے ایوان نے مجھے منتخب کر کے اس ایوان میں بھیجا ہے تو اس میں بہت بڑا حصہ ہماری سوشل میڈیا ٹیمز کا بھی ہے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سر میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں اپنی بات کو آخر میں جو میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ جب میں پہلی دفعہ اس ہاؤس میں آیا تھا تو میں نے یہ بات کی تھی کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف ایک credible اور ایک competent opposition کا رول ادا کرے گی اور ہم تنقید برائے اصلاح کریں گے ہم صرف ان پر جملے نہیں کسیں گے تو میں سر وہی بات کر رہا ہوں تین مطالبات جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں سر پہلا مطالبہ ہمارے قائد کو عمران خان صاحب کو شاہمود قریشی صاحب کو اور دیگر اصیران کو فل فور رہا کرنا ہے اگر آپ اس ملک میں واقعی مفامت کی بات کر رہے ہیں اگر آپ واقعی ریکنسیلیشن کے بارے میں سیریس ہیں تو آپ کو ہمارے قائدین کو جو کہ politically motivated cases کے اندر آج پابند سراسل ہیں آپ کو ان کو رہا کرنا ہوگا سر دوسری بات آپ کو ایک کمیشن بنانی ہوگی آٹھ فروری کو جو ہمارا mandate پر ڈاکہ ڈلا ہے اس کا صدہ باب کرنا ہوگا جب تک کیوں کیونکہ بلاول بھٹو صاحب جب کھڑے ہوئے انہوں نے یہ بات کی کہ میں جب اس آیوان میں آیا تو میرا خیال تھا کہ یہ کہانی ختم ہو جائے گی اور انہیں خواہش ظاہر کی کہ جب میں اگلی دفعہ اس آیوان میں آوں گا تو کم از کم الیکشنز متنازہ نہیں ہوں گے پرائیم نیسٹر صاحب نے جو اپنی اوپننگ سپیچ دی ہاؤس میں انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس کے اوپر کمیشن بننی چاہیے اور بات ہونی چاہیے ڈی جی آئی اس پی آر نے اب یہ بات کر دیا میں ویلکم کرتا ہوں ڈی جی آئی اس پی آر کی بات کو اس کے اوپر کمیشن بننا چاہیے اس کا صدہ بات ہونا چاہیے سر نو میے کی اوپر کمیشن بننا چاہیے ہم نے ہمیشہ کہا جو لوگ نو میے میں ملوث ہیں ان کو کہہ آخری سر 30 سیکنٹ میں بات ختم کر رہا ہوں جو نو میں میں ملوث ہیں ان کو کیفرکیدار تک پوچھائیں لائیں ان کے خلاف ثبوت کریں ان کو پروسیکیوٹ لیکن جو ہزاروں لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو خواتین کو نوجوانوں کو آپ لوگوں نے پابندے سلاسل رکھا ہوا ہے اس کا بھی ذکر وزیراعظم اپنی تقریر میں کیا تھا اور ان نے کہا تھا کہ جن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے ان کو فل فور رہا ہونا چاہیے سر اسی کے ساتھ ساتھ معافی کی بات کی گئی سر معافی مانگنی چاہیے سر معافی مو مانگتا ہے جس کا جرم ثابت ہوا ہوتا ہے ہمارے پر آپ نے ابھی تک کوئی جرم ثابت نہیں کیا ہم کس چیز کی معافی مانگیں ہاں لیکن ہمارے سر کرویشی صاحب کا مائیک کھولیں سر 30 سیکنڈ 30 سیکنڈ ہمارے ساتھ سر جاتی ہوئی ہے ہمارے گھروں کو چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا ہے جھوٹے پرچے کیے گئے ہیں ہمارے قائدین کو کارکنان کو جلوں میں رکھا گیا ہے ہمارے سے کون معافی مانگے گا جناب سپیکر اس کی بھی بات کریں اگر مجھے آخری بات کرنے کی اجازت دے دیں پھر میں ریپ اپ کر رہا ہوں یہاں پر سر بڑا افسوس ہوا مجھے کہ ایک سینئر پارلمنٹیرین ایک کابینہ کے ممبر نے جس قسم کی گفتگو یہاں کے گئی سپیکر صاحب اگر بیٹھی ہوتے ہیں تو میں ان سے یہ سوال کرتا کہ وہ مجھے کہتے تھے کہ جی پارلمنٹری لیڈرز کا کام ہے کہ وہ پارلمنٹری پارلمنٹ کے اندر اچھا محول پیدا کریں لیکن ستنظریفی یہ ہے کہ پارلمنٹری لیڈر کی ہی سپیچ نے محول خراب کیا اور انہوں نے میرے سمجھنے میں میں نے بڑا سوچا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا مجھے یہ لگتا ہے کہ کیوں کہ اتنی پستی کا شکار ہو گئے ہیں کیوں کہ فارم سنتالیس کے اوپر رہانہ ڈار سے ہارنے کے بعد اتنا برا حال ہو گیا ہے کہ اس کے لیے یہ میک اپ تھا یہ میک اپ ہو رہا تھا بس اب ہو گیا اب ہو گیا پلیس پلیس کورجی صاحب ہو گیا بس اب ڈاکٹر شاہستہ خان جدون صاحبہ بیٹھیں بیٹھیں آپ اتنی سینئر آنڈروربل میمبر ہیں یہ ابھی ڈسکشن چل رہا ہے آپ کو موقع ملے گا آپ کا بجٹ بجٹ سپیچ میں آپ کو موقع ملے گا ہانی پبازی صاحب پلیس پلیس تشریف رکھیں تشریف رکھیں آپ کے میمبر بولیں میں آپ کو گزارش کروں تشریف رکھیں تشریف رکھیں وہ ہاں اس لیے چلا رہے ہیں نا تشریف رکھیں میں گزارش کروں تشریف رکھیں پلیس آپ کو موقع ملے گا آپ کو موقع ملے گا ہانی پبازی صاحب آپ کی آنڈروربل میمبر بولنا چاہ رہے ہیں بیٹھیں 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 لیڈر کو دینا چاہوں گی میری باری میری لیڈر کو دیں آپ کو موقع دیتا ہوں تشریف رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ زین قریشی صاحب کا مائک کھلے سر جی سر یہ میں نہیں کہہ رہا میں آپ کے نور عالم صاحب اگر آپ مروارہ منائے تو سر عالم صاحب بیٹھ جاؤ کل بولیں ماشاءاللہ چھ فٹ چار آپ کا قادر میرے آگے کھڑے یہ تشریف لیں سر یہ میں سر یہ میں نہیں کہہ رہا یہ خواجہ آصف صاحب نے خود حامد میر کے شو میں کہا کہ دو ہزار اٹھارہ میں بھی ان کو سیٹ توفے میں ملی تھی آپ حامد میر کے شو کی ریکارڈنگ نکالیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھارہ میں میرا ریلٹس صحیح نہیں آ رہا تھا میں نے جنرل باجوا کو فون کیا اور جنرل باجوا نے مجھے ٹیکسٹ کر کے کہا don't worry everything will be okay اور اس کے بعد ان کو اٹھارہ میں بھی ڈکٹ ملی اور ان کو چوبیس میں بھی آپ کو پتہ ہے کیسے ملی یہ ان کا ہمیں جمہوریت میں بھاشن دینا سر نہیں بنتا سر خود آخری بات سر آخری بات آخری بات آخری سیکنٹ آپ نے دیا رہا ہے سر آخری بات میں کر کے ختم کر رہا ہوں سر خواہہ صاحب نے میرے لیڈر کے اوپر جملے قسے میرے لیڈر کے دادا کے اوپر جملے قسے لیکن ان کو اپنے گرمان میں بھی جھنک کر دیکھنا چاہیے جناب کے والد صاحب مجلد شورہ میں جو ہے سپیکر تھے اور اس وقت جناب بھی آخریت کی جنب بودھ میں بہتے ہیں تینکیو